ایک بات کا مجھے جواب دیجئے گا پھر میں ایک اور خواب آپ کے پروگرام کے لیے شامل کرتا ہوں مجھے یہ بتلائی ہے علامہ صاحب آپ نے فرمایا کہ یہ جو خواب ہوتے ہیں انسان جب بہت زیادہ گہری نیند میں ہوتا ہے تو وہ رات کا تیسرا پہر ہوتا ہے یا پچھلا پہر کہہ لیجئے لیکن جن کی نائٹ شفٹ ہوتی ہے وہ رات بھر بچارے کام کرتے ہیں اب وہ دن میں سوتے آنکے وہ بھی تو خواب دیکھتے ہوں گے نا نائٹ شفٹ والے جو اخبار کی سنت سے وابستہ لوگ ہیں جو صحافی ہیں جو میڈیا سے وابستہ لوگ ہیں ہمارے بہت سارے رپورٹرز کیمرمن رات بھر کام کرتے ہیں اس کے بعد اپنے گھروں میں جاتے ہیں تو کیا ان کا خواب وہ تو دن میں سوتے ہیں شب بیدار اللہ والے بھی ہوتے ہیں تو اب وہ بات یہ ہے کہ جس وقت وہ تیراک سمندر کی تہہ میں گیا جس وقت وہ دماغ گہرائی میں گیا عام انسان جو ہیں وہ جب سونا شروع کرتے ہیں پہلے سے بھی دوسرے میں تھوڑی سے اور گہی نیند تیسے پہر جو ہے رات کے وہ ان کی نیند گہی ہو جاتی ہے اور گفتگو عام سطح پر اور عام لوگوں کے لیے ہوتی ہے لیکن جو شب بیدار اللہ والے ہوں تو ان کے فجر کی نماز کے بعد اشراق کے بعد چاش کے وقت کے خواب بڑے صحیح ہوتے ہیں یہ تو شب بیدار اللہ والے ہوگئے نا میں تو عام جنرل بات کروں جو بچارے نائٹ شفٹ کے مزدور ہیں جن کو ہم حالانکہ وہ بھی اللہ والے ہی ہیں سب ہی اللہ والے ہیں ان کا مقام اصل میں ہم لوگ عالم بھی اس کو سمجھتے ہیں اسے کتاب پڑھی ہو وہ ہنرمند کو عالم نہیں سمجھتے اسی طرح کیا پکڑی آپ نے بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں اور جو روزی کمانے والا شخص ہے اقل حلاف صدق مقاضی دو ہی تو شرط ہیں تو وہ جو روزی کمارا ہے محنس سے وہ بھی ولایت کے ایک حصے پہ ہے تو وہ بھی میں نے مثال اسی دی کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ کیونکہ میں مزدور ہوں تو مجھے وہ اب دن کے خواب میرے تو اچھے نہیں ہوں تو میں نے بتایا اللہ کے ولیوں کو اکثر اشراق اور چاشت کے مفتے خواب جو ہوتے ہیں یعنی گہری نیمد جب ہوئے اصل چیز ہے گہری نیمد